ان تصویروں کو ذرا گوھر سے دیکھئے یہ نظارہ ہے دلی کی جہانگیر پوری کا جہاں اتکرمن ہٹانے پہنچی ایم سی ڈی کا سامنا راجنیتی کے لیفٹسٹ مزاز سے ہوا درسل دلی کے جہانگیر پوری علاقے میں اوید نرمار ڈھائے جانے کی کاروائی کی جا رہی تھی تب ہی بھاری ہنگا میں اور شور شرابے کے بیٹ سی پی ایم نے تا ورندہ کرات پہنچ گئیں اور وہاں اتکرمن کے کام میں لگے بلڈوزر کے سامنے کھڑی ہو گئیں ان کا کہنا تھا کہ اس اتکرمن کے لیے بلڈوزر کو ان کے اوپر سے گزرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ گریبوں کے گھروں اور مکانوں کو وہ ایسے نہیں گرنے دیں گی اس دوران انہوں نے پی ڈی 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 کے افسروں اور ان کی کاروائی کا جم کر ویرود کیا وہ وہاں کچھ دیر ڈٹی رہیں اور بس یہی کہتی رہیں کہ بلڈوزر کو ان کے اوپر سے ہو کر گزرنا ہوگا حالانکہ کام میں لگے بلڈوزر نے مارکسوادی کمیورسٹ پارٹی کی نیتا ورندہ کرات کی یہ حسرت تو پوری نہیں کی البتہ کچھ دیر ویرود کرنے کے بعد اور پولیس کی سختی کی وجہ سے انہیں وہاں سے ہٹنا پڑا جو ڈیمولیشن ہو رہا تھا اس ڈیمولیشن уڑی سمجھ میں یہ گیر کارنونی سنگویدھان ویرودھی کارنونی ویرودھی تھا ہمارے یہاں سپیشل سی پی دیپک پاتھکی سے بات چیخوا اور انہوں نے مجھے آشواسن دیا کہ کوئی بھی ابھی بلڈوزر نہیں چلے گا سپریم کورٹ کی آرڈر کے مطابق تو اس سمیں سپریم کورٹ کی آرڈر کو یہاں لاغو کرنے کے لیے صرف اور صرف اس لیے میں یہاں آئے ہوں اور دیپک جی نے بہت سپشت کہا کہ بلڈوزر رک گیا ہے تو اس سمیں بلڈوزر رک گیا ہے میں جہانگیر پوری کی تمام ساتھیوں سے بھی آپ کی دوالہ اپیل کرنا چاہتی ہوں آپ لوگ صدباب بنائے رکھیں آپ لوگ شانتی سے رہیں بلڈوزر یہاں رک چکا ہے اور اگلی سپریم کورٹ کی آرڈرز کی وہ انتظار کریں جہانگیر پوری میں کی گئی توڑ فورڈ کی کاروائی کو لے کر دیش کا سیاسی ماحول بھی پوری طرح گرمہ اٹھا ہے اس پر سی پی ایم کے کڑے ویرود کے بعد کیندری منتری مختار باس نکوی نے کہا کہ اتکرمن کی کاروائی کارون کے مطابق کی جا رہی ہے ادھر اوکھلا سے عام آدمی پارٹی کے ویدھائک امارت اللہ نے بھی اس کاروائی کی نندہ کی ہے انہوں نے کہا کہ رمضان میں کی گئی اس کاروائی سے علاقے میں ماحول اور خراب ہو سکتا ہے گور طلب ہے کہ بی جے پی کی دلی اکائی کے ادھیاکش آدیش گپتہ نے منگلوار کو ہی ام سی ڈی کو ایک پتر لکھا تھا جس میں انہوں نے جہانگیر پوری میں دنگائیوں کے عوید نرمار کی پہچان اور اسے ڈھاہانے کی بات کہی تھی گور طلب ہے کہ ہنوان جینتی کے دن دلی کے جہانگیر پوری علاقے سے گزر رہی شبھایاترہ پر پتھراف کی گھٹنا سامنے آئی تھی جس کے بعد ماحول تناوپورن ہو گیا تھا اسی دوران چلی گولی میں پولیس کے ایک ادھکاری بھی زخمی ہو گئے تھے اس خبر میں فیلحال اتنا ہی باقی خبروں کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ